وزیراعظم عمران خان لاہور میں چودری برادران کے گھر جا پہنچے حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں ادام اعتماد آئی تو ڈٹ کر مقابلہ کریں گے چودری برادران نے یقین دہانی کرا دی چودری شجاعت نے کہا ہم نے شہباز شریف کی پیشکش کا جواب نہیں دیا چودری شجاعت نے وزیراعظم سے مہنگاہی کا شکوا کر دیا کہاں اس پر کنٹرول کریں قیمتوں میں کمی پر عمل یقینی بنائے وزیراعظم کی ڈیوٹی لگانی کی تجویز پنجاب کی سنتوں کو بھی ریلیو دینے کی اپیل کر دی شہباز کو بیس سال بعد آپ کا خیال آیا وزیراعظم کا مقالمہ چودری شجاعت نے کہا گھر آنے پر خوش آم بیت کہنا ہماری روایت ہے عمران خان نے پرویز الہی سے الہدہ گفتگو کی کہاں شہباز کو اپنے مطلب کے لیے چودری صاحب یاد آئے یہ ملک میں ادام استحقام چاہتے ہیں وزیراعظم نے لہور میں سنتی پیکج کا اعلان کر دیا انہوں نے اعتراف کیا پیکج دینے بھی تاخیر ہوئی کہاں کوئی ملک سنتی ترقی کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا سوشلسٹ سوچ نے سنت کو نقصان پہنچایا وقت آ گیا ہے کہ عمران کو گھبرانا چاہیے ایک دو دن کا لنگ بانچ نے کپٹان کو چکا دیا ہے کپٹان کو گھبرا دیا ہے اس کے تانگے کاپ رہے ہیں عمران خان گھبرا رہا ہے اس کے تانگے کاپنا شروع ہو گئی ہیں بلاول بھٹو کا خیرپور میں عوامی مارچ سے خطاب کہاں ہماری اسلام آباد پہنچنے تک پیٹرول اور بجلی مزید سستی ہو جائے گی دارالحکومت پہنچ کر عمران سے سارا حساب لیں گے بلاول دودھ پیتا بچہ ہے ہر چیز پر کہتا ہے ورسے میں ملی ہے علی زیری کا خطاب شاہ محمد قریشی نے کہا سن کی تبدیلی کے لیے صوبے میں تبدیلی ناگزیر ہے تحریک انصاف کا سن حقوق مارچ نواب شاہ پہنچ گیا عمران ادم اعتماد پر بندے بھی اٹھوا سکتے ہیں محمد زبیر کی فیصلہ آپ کا میں گفتگو حاجہ اظہار نے کہا پی پی دونوں جانب کھیلنا جانتی ہے ناصر شاہ نے کہا اتحادی بھی نالائق حکومت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے پیول سٹیٹ سیکٹر میں منی لانڈرنگ روپنے کا قدم رہائشی منصوبے کے لیے تحقیقات لازمی قرار دخواست گزار کو بتانا ہوگا رقم کہاں سے آئی؟ ایف بی آر نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا روس کا خارکیف میں میزائل حملہ دس افراد ہلاک بیس زخمی اوختیرکہ میں ستر فوجی مارے جا چکے ہیں روسی فوجیوں نے خیرسون کا محاصرہ کر دیا یوکرینی صدر نے حملے ریاستی دہشتگردی قرار دے دیئے چین سے مدد کی اپیل کر دی روس کی اوکرینی دار حکومت کیف پر بڑے حملے کی تیاری شہریوں کو انٹیلیجنس انفرسٹرکچر کے قریب گھر خالی کرنے کی وارننگ اقوام متحدہ نے سالسی کی پیش کرش کر دی امریکہ نے مزید دو سو فوجی جرمنی پہنچا دیا ہے پاکستان روسی جہریت کی مضمت کرے مغربی ملکوں کا مطالبہ سفیروں کا دستخد خدشدہ خد سامنے آ گیا کہا پاکستان عالمی قوانین اور یو این چارٹر کی پازداری کے لیے آواز اٹھائے اسلام آباد میں پاک بھارت آبی مذاکرات کا آغاز ہو گیا دریائے چناف پر زیر تعمیر بھارتی منظوموں پر بات چیت آدمی بینک نے دونوں ملکوں کو مذاکرات سے معاملہ حل کرنے کا کہا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیکا آرڈیننز درخواست پر سمات عدالت نے ریمارکس دیئے وزیراعظم کی خطاب سے لگتا ہے انہیں کسی نے درست نہیں بتایا حتی کے عزت کا قانون پیکا سے الگ بھی موجود ہے تمام پٹیشنرز یقجہ کرنے کی اندائیت کر دی نا اہلی فیصلے کے خلاف فیصل بارڈوں کی دخواست سپریم کورٹ نے سرٹ نشست پر الیکشن روکنے کی عرضی مسترد کر دی تاہیات نا اہلی کے معاملے پر فریقین کو نوٹس جاری سابق چیف جج رانا شمیم نے فرد جرم چیلنج کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائے کہا بیان حلفی چھاپنے والوں کو چھوڑ دیا گیا فرد جن کا حکم ناما کلگم قرار دے کر کیس ختم کیا جائے کراچی میں دودھ ایک سو پچاس روپے لیٹر ہو گیا ڈیریو مافیا نے اسفت قیمت پڑھائی سرکاری نرخ ایک سو بیس روپے عوام نے کمیشنر سے نوٹس کا مطالبہ کر دیا کمیشنر اپنے اینڈ سے پریس لسٹ وغیرہ تو بنا رہے ہوتے ہیں مگر اگین وہی بات ہے کہ اس کی تیسیبیلیٹی کو کون امپلیمنٹ کرے گا جرمانے بھی کر کے چلے جاتے ہیں لیکن کیا کریں جب ہمیں ملتا ہے اس مہنگا ہے تو پھر ہم تو مجبور ہیں ہم تو سستا نہیں بیٹھتا کے الیکٹک نے بجلی تین روپے چالیس پیسے مہنگی کرنے کی عرضی ڈال دی اقدام جنوری کے فیول ایڈیسمنٹ کی مد میں کیا گیا نیفرا دخواست پر سمات آج کرے گا شکارکو میں کچھے کا علاقہ میدان جنگ بن گیا زمین کے طرح سے پر دو گروہوں متصادوں فارنگ سے آٹھ افراد حلاق لاشے اسپتاہ منتقل کر دی گئی صحافی ادھر متین کا پاتل انور بروہی مارا گیا کمبر شہداد کوٹ میں مبینہ پولیس نقابلہ ہوا پولیس کے مطابق ملزم پر تیرہ مقدمات درشتے گرفتاری پر بیس لاکھ روپے انعام رکھا گیا تھا مہاوالپور میں غربہ سے تنگ خاتون نے بچوں کو زہر دے کر خودکشی کر لی چاروں بچوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا بچوں کی حالت تشویشنات ہے ملک میں کرونا نے مزید اٹھارہ جانے لے لی اٹھ سو اکسٹھ نئے کیس رپورٹ ہوئے شرح دو اشاریہ دو نو فرصت ریکارڈ کی گئی نو سو اٹھاسی مریضوں کی حالت نازک ہے